مہم کی زندگی مجھے تو یہ بلا وجہ کے چونچلے پسند ہی نہیں ہے ساری کہانی بس ایک ہی رات کی تو ہوتی ہے تم اتنی بے خبر تھی کہ تمہیں اپنی شادی کی خوشی میں کسی کے آنے جانے کے خبر ہی نہیں ہوئی کیا کر رہی ہو یاسمین؟ اس کی پہلے پوری بات تو سنو کہ اس بے خیرک افراڈ انسان نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو زحمت دی اس لیے معذرت چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ ہم اپنی کمپلینڈ واپس لے لیں گے او جی کر دیا نا ٹیمز آیا آپ لوگوں کو یہ کام سوچ سمجھ کے کروانا تھا نا کہ کمپلینڈ کروانی چاہیے بھی یا نہیں امی 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 ایک فرے بھی کی ٹھوکر میں بکھرا جیون سارا ایک فرے بھی کی ٹھوکر میں بکھرا جیون سارا ارمانوں کی سیج بکھر گئی من ہے پارا پارا ایک فرے بھی کی ٹھوکر میں بکھرا جیون سارا یہ جا کے بھابی کو دے دینا رہنے دو تم جاؤ مہر کا کمرہ ساف کرو پھر کیا سوچا یاسمین تم نے بھابی اب سوچنے اور سمجھنے کی سکت ہی کہاں رہی ہے سوچنا تو تمہیں ہی پڑھے گا نا ماں ہو تم مہم کی اور ویسے بھی تمہیں دوسروں کے فیصلے پسند ہی کب آتے ہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میں نے کب کسی کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے کیوں تمہیں نہیں تو اعتراض کیا تا مہم اور مراد کے رشتے کے اوپر بھابی اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اب تم نے مہم کی زندگی کا کیا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ بھی تیار رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے بھابی آپ سارا الزام مجھ پر ہی ڈال رہی ہے اگر اتنا ہی غلط فیصلہ تھا تو نہ ہونے دیتے مہم کی شادی آپ لوگ بھی تو گھر کے بڑے ہیں ہر ماں کی طرح میں نے بھی اپنی بیٹی کی بھلائی سوچی تھی خیر چھوڑو ساپ نکل گیا لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں اب یہ سوچو کہ اگر فرحان آ گیا تو کیا اب بھی تم مہم کو ان لوگوں کے ساتھ رخصت کر دوگی ہرگز نہیں میں کسی قریمت پر بھئی اپنی بچی کو اس بدبخت فرحان کے ساتھ واپس نہیں بیٹھو گا اور کسی نے بھی اس فرحان کو اس گھر میں ویلکم کرنے کی کوچش کی اس سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ اب خوابوں خواب اپنا بی پی بڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو مل تو جانے دیں پھر دیکھیں گے نا کیا مطلب ہے تمہارا ان بیتو کی باتوں کا کیا تم اب بھی ماں ہم کو اس کے ساتھ بھیجنے کیلئے تیار ہو اوہو بھاوی آپ تو ایک ہی بات تو لے کر بیٹھ گئی ہیں ان لوگوں کا سراغ تو مل جانے دیں پھر دیکھیں گے نا یاسمین میں ہر قیمت پر اپنی بچی کا پیچھا ان درندوں سے چھڑواؤں گا کہا ہے شاید بھائی آ لینے دونے آپ میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی ہوں بیٹھے موسیقی کافی وقت گزر چکا ہے شاید صاحب کو پہنچنے میں نہ جانے اور کتنا وقت لگے گا میرا خیال ہے کہ آپ لوگ آپس میں اچھی طرح مشورہ کر لیں میں پھر حاضر ہو جاؤں گا کیل صاحب صلاح مشورہ کیسا میں حتمی فیصلہ کر چکا ہوں مجھے اپنی بیٹی مہام کے لئے کھلا چاہیے ہر قیمت پر آپ تھوڑی دیر انتظار اور کیجئے بس شاید بھائی آتے ہی ہوں گے موسیقی بھابی میری بچی کی زندگی میں خوشیاں آنے سے پہلے ہی روٹ گئیں اب یہ بے راک کی راگنی علاقہ آپ کو کیا مل گیا ہے یاسمین تم کس بات پہ غصہ ہو صرف اس پہ کہ شاہد اور زاہد نے حرام کی کمائی نہ لے کے ہم کو اور ہمارے بچوں کو وہ لرجری لائف نہیں دی سمیر بھی کوئی چیز ہے اتنی بے حسی ٹھیک نہیں ہے میں یہ ہی کہہ رہی ہوں ایک طرفہ کچھ بھی دیکھ کر فیصلہ کرنا سہی نہیں ہے تم اسے ایک طرفہ فیصلہ کہہ رہی ہو ان لوگوں نے مہم کو دھوکا دیا ہے ہم لوگوں کو دھوکا دیا ہے پتنے کس کس کو دھوکا دیا ہوگا دیکھیں آپ لوگ پہلے ٹھنڈے دماغ سے اچھی طرح سوچ لیں زادمیہ میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ مام سے بھی پوچھ لو اخر یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے ہم ہر زد اس پر مسلط نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بھائزہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو بلائیں مام کو اور اس معاملے کو ختم کیجئے میری بیٹی کب تک عذیت میں رہے گی یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک تو وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے اور دوسرا خدا نہ خواستہ اسے اگر اس عمر میں طلاق ہو جاتی ہے تو دنیا والے مزید باتیں کریں گے ہماری فیملی میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا اب ہوا تو پہلے بھی ایسا کچھ نہیں ہے کسی کی بیٹی کو کوئی دھوکہ دے کے نہیں گیا اس طرح جیسے میری مام کو دیکھے گیا ہے ایک فری بھی کی ٹھوکر میں بکھرا جیوان سارا ایک فری بھی کی ٹھوکر میں بہن آپ کے لئے کچھ چائے ٹھنڈا مانگاؤں نہیں نہیں زکیہ بہن اب ان سب کا دل کس کو ہے ویسے ماہم کو شادی کی پہلی رات اس کے شوہر نے چھوڑ دیا کیوں کہیں بچی میں تو چھوڑا نہیں تھا نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماہم کے سسرال والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے ایسے کیسے نہیں پتہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا نہیں اب یہ بات کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے زکیہ بہن زارہ بیٹی کا شوہر ہوتا ہے تھانے میں جس تھانے میں یہ شاہد بھائی اور زاہد بھائی گئے تھے پس ایک بات تو بتائیں ماہم کا شوہر اور اس کے گھر والے زیور پیسہ ہی صرف ساتھ لے کر گئے ہیں یا ماہم کی عزت بھی موسیقی 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 بکھرا جیوان سارا موسیقی موسیقی پتہ نہیں اور کتنے دکھ لکھے ہیں میری میٹی مہام کی زندگی میں قدرت نے کب اس کی زندگی میں خوشیوں کے بہاریں بکھریں گی موسیقی 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 محثم ای 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 کیا ہوا ہے ماں بولو لا کیا ہوا ہے پتہ نہیں امی کافی دیر سے وومٹ فیل ہو رہی ہے تمہیں مالوں میں ہی سب یا میرے اللہ امی کیا میں ہاں میری بچی ایسا ہی ہے نجانے ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے امی مجھے بہت ڈر لگ رہے نہ ڈر ہو میری بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں تو بیٹھو میں تمہارے لئے کچھ کھانے کے لئے لے کے آتی میں تمہارے لئے کچھ کھانے کے لئے لے کے آتی نہیں نہیں امی مجھے کچھ نہیں کھانا آپ پلیس آپ پلیس مجھے چھوڑ کر مچ جائیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے اکیرہ چھوڑ کر مچ جائیں چھوڑ کرو میری بچی میری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیات ہی ختم ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کس سے مشورہ کروں اب کیا ہوگا امی مہم بیٹے تم رو نہیں صبر کرو یہ ایسی بات نہیں ہے جو کسی سے چھپائی جائے میں کچھ کرتی ہوں موسیقی کہاں سے آ رہی ہو ارے واہ نہ سلام نہ دعا آتے ہی سوال داگ دیا ساس لینے دو مجھے مہر میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کہاں سے آ رہی ہو بہار سے میں پوچھ رہا ہوں اس وقت تک تم کہاں تھی اگر میں تمہیں جواب نہیں دے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ میں تمہیں نہیں بتانا چاری سمپل مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں جو پوچھا ہے وہ بتاؤ مجھے اب تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا تم کب سے اس گھر کے سربراہ بن گئے بڑا بھائی ہوں میں تمہارا ہو کہ تم بڑے بھائی مگر یہ سختی کی دھمکینا مجھے آئندہ مت دینا کیونکہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے اب ایسے بھی تم بہت نازک دل کے انسان ہو کیا بت تمی جی اپنی حد میں رہو اپنی حد میں تم رہو مراد میں تمہاری بہن ہوں تمہاری کوئی گرل فینڈ یا بیوی نہیں ہو جو تم اسے اس ٹون میں بات کر رہے ہو خیر وہاں تو تم بیگی بلی بن جاتے ہو مہر آواز نیچی رکھو مراد آواز اچھی کرنی مجھے بھی آتی ہے اور تم سے زیادہ آتی ہے اپنی یہ فریسٹریشن کئی اور جا کے نکالو تم نے غلط انسان کا انتخاب کر لیا ہے لگتا ہے مجھے امی سے تمہاری بات کرنی پڑے گی بہتر یہی ہے اینڈ بائی دو ہوئے میں امی سے ہی پوچھ کے گئی تھی تم ان لوگیں فکر کرو جو تمہیں ٹھکرا چکے ہیں میرے اوپر توجہ دینے کی تنی ضرورت نہیں ہے لوسر موسیقی وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی خیریت بات کرنے کے لئے اجازت مانگ رہی ہو بات ہی کچھ ایسی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے بتاؤں بولو یاسوین کیا بات ہے پھر بتا دوں گی اب چھوڑے موسیقی موسیقی میں دارے کہانی میں کو گیا تھا بتاؤ کیا بات ہے وہ ماہم کیا ہوا ماہم کہاں ہے وہ چلو آؤ چل کے دیکھیں نہیں نہیں ماہم پریگنٹ ہے ہے میرے والے یہ کیا ہو گیا ایک اور مسیمت آپ آپ حوصلہ رکھیں ہم دونوں مل کر کوئی راستہ نکال لیں گے ایک کے بعد ایک صدمہ مجھے تو لگتا ہے شاید میرا دل ہی پھٹ جائے گا میری بچی پر مصیبتوں کے پہاں ٹھوٹ پڑے کر میں کتنا بے بس موکہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا مجھے تو لگتا پریشان مت ہو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا یاسبین ماہم کی زندگی میں پتہ نہیں کہاں سے یہ کالی رات آگئی ہے لگتا ہے اس کی سہر بھی نہیں ہے کھے کام وہ وہ تو اپنے کمرے میں ہے پتہ نہیں میری غلطی کی سزا اللہ میری بیٹی کو کیوں دے رہا ہے میں نے تو معافی بھی مانگی تھی مگر میرے تو دماغ ہی معاف ہو گیا ہے یہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ کسی سے مشورہ کر سکے اور نہ ہی ایسی ہے کہ کسی سے چھپ سکے یا اللہ ماہم پہلے بھی نادانی کر چکی ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ کچھ اور کر بیٹھے یاسبین تم اسی کے پاس رہو جاؤ جاؤ اس کے پاس موسیقی یا اللہ کچھ راستہ دکھا دے میرے پاس میری پچھیکی سندگی بچا لے موسیقی 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 اے میرے رب میری مشکلیں آسان کر دے اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈار اے میرے رب موسیقی اس اندھیرے راستے میں روشنی کر دے موسیقی موسیقی میں تیری رضا میں راضی ہوں موسیقی اے میری رب مجھے اتنی حمت عدا فرما کہ میں یہ سب جھل سکوں موسیقی 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 کیونک زاید؟ بیش جی بیشر لیتا ہم مہر کیا مہر کی در ہے؟ وہ ہمارچل کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ مہر well اسائیمنٹ کر رہی ہے کتنی بار کھا ہے کہ سب کے ساتھ کھانا کھا کرو ساہید آپ کیوں اتنے خموش ہو کچھ نہیں ہے بھائی صاحب بس تھوڑا سا سر میں درد ہے اوہ تو بھی کھانے کے بعد سردرد کی گولی کھا لینا اسے ٹھیک ہو جا گا یہ موسمی کچھ ایسا عجیب سا ہوا ہے ایکشلی وائرل ہے یہ سارا بھائی صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے آہ کرو کوئی بات نہیں کرنی ہے بھائی صاحب بس آپ کھانا کھائیں بعد میں بات کر دیجئے گا تم مجھے مت رکو اگر یہ بات میرے سینے میں رہ گئی تو میں گھٹ گھٹ کے مار جاؤں گا اللہ نہ کرے ایسی بات تم مجھ سے کیوں نہیں کر رہے زاہد بولو کیا بات ہے بھائی صاحب مام پریگننٹ ہو گئے یہ پرمان ہو گئے کچھ نہیں بجا بھائی صاحب زاہد خود کو سنبھالو پلیز کیسے سنبھالو بھائی صاحب کیسے سنبھالو ایک کے بعد ایک مصیبت میرا تو خیال ہے کہ محام جو کچھ کر رہی تھی بلکل ٹھیک کر رہی تھی اپنی جان لے گا یہ کیسے کفر والی باتیں کر رہے ہو یہ مسئلہ تم نہیں حل کرنا ہے اگر تم ہمت ہار گئے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوں گے بھائی صاحب کبھی مسئلہ حل نہیں ہوں ہر مسئلہ ایک حل ہے زکیہ آپ اور جاسپین اندر جو محام کے پاس مجھے ظاہر سے کچھ بات کرنی ہے جب سب ٹھیک ہو جایے گا سب ٹھیک ہو جے گا سب ٹھیک ہو جے گا دنھت وری بار در موسیقی چلو بٹا سب اتتظار کر رہے ہیں ناشتے پہ تمہارا تمہیں مجھے بھوک نہیں ہے موک نہیں ہے تھوڑا سا تو کھالو اچھا میرے میں کچھ دیر میں کھالوں گی میری پیاری بیوٹی سارے رات روتی رہی ہوں اٹھو ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے شباش میرے بیٹی ہمیں حوصلے سے کام کرنا ہو ہر چیز کا حمد سب کابلہ کرنا ہوگا رات میں میری ایک دوست سے بات ہوئی تھی اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا نمبر دیا ہے ہمیں بارہ بجے اس کے کلینک پر بھی جانا ہے سب کام اچھے سے ہو جائے گا کیا کام ہو جائے گا امی چیک اپ بھی تو کریں گی نا چیک اپ بھی کریں گی اور ہماری مدد بھی کریں گی گو یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے مطلب ارے بیٹا تم تیار ہو جاؤ باقی کام مجھ پر چھوٹ تم فکر مت کرو سب کام اچھے سے ہو جائے گا امی کیا اچھے سے ہو جائے گا میری گائنکالوجس سے بات ہوئی ہے میں نے اسے اپنے مجبوری بتائی ہے اور اپنی دوست سے بھی سفارش کی ہے تب وہ راضی ہوئی ہے اب آشن کے لیے ہاں بیٹی جتنا جلدی ہو سکے ہم اس عذاب سے جان چھڑانی پڑے گی انا تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے گا امی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں ابوشن کرا لوں گی تمہارے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہے اب یہی میرا مستقبل ہے امی میں اس کو کسی قیمت پر ختم نہیں کروں گی بحث مت کرو یہ میرا حکم ہے میں یہ نہیں ہونے دوں گی یہ بچہ میرے وجود کا حصہ ہے میرے وجود کی تقسیم ہے یہ بچہ اس دنیا میں ضرور آئے گا تم تم مجھے منہ کر رہی ہو جی نہ صرف آپ کو منہ کر رہی ہوں بلکہ میں تو یہ حیران ہوں کہ ایک ماں ہوتے ہوئے آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں دنیا والوں کو کیا جواب دوگی تم؟ آپ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ یہ بچہ میری شادی سے ہے میں نے کوئی بس کرو کون کرے گا تم سے شادی؟ کون اپنائے گا تمہیں اس بچے کے ساتھ؟ کوئی شادی کرے نہ کرے مجھے بھی کوئی پروانی ہے پہلے بھی تو کی تھی نا شادی کیا ہو گیا جو اب دوبارہ کروں اور یہ بچہ اس دنیا میں ضرور آئے گا اور پلیز آئندہ آپ مجھ سے ایسی بات مت کریے گا ارے امی آپ مجھے بتا دیتی میں آپ کے ساتھ الماری ٹھیک کروا دیتی؟ تم کو موبائل سے فرصت ملے گی تو تم کچھ کرو گی نا کچھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاؤ اور ویسے بھی جس گھر میں تم جاؤ گی وہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ اس کے والدین نے تو اس کی کوئی تربیت ہی نہیں کی ارے آپ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی؟ اس گھر میں جس سے بات کرو وہ موہ کو آنے لگتا ہے کیا بتتمیزی ہے؟ اپنی ماں سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے؟ ارے امی بس گھر کا محول عجیب سا ہے نا سب ذہنی دباؤ میں اس لئے کہہ رہی تھی تمہیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا؟ امی کیونکہ میں منٹلی سٹرانگ ہوں ویسے ایک بات بتائیں گھر میں کیا کوئی نیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بڑی وحشت آ رہی ہے گھر میں مصیبتوں نے تو جاہد بھائی کے گھر کا دروازے ہی دیکھ لیا ہے ارے امی چھوڑیں انہی سب چیزوں کی وجہ سے نا گھر کا محول ایسا ہوا ہے گھٹن ہو رہی ہے مجھے گھر میں میں نا زرین کے گھر اپنی سٹاڈیز کرنے جا رہی ہوں اور میرا مائنڈ بھی تھوڑا فریش ہوگا تم کہیں نہیں جا رہی ہو تمہارے بابا گھر پہ موجود ہیں گھر میں آرام سے بیٹھو مگر امی زد مت کرو مہم تمہاری بہن ہے وہ کن کن مصیبتوں سے گزر رہی ہے ایک کے بعد ایک اس کے اوپر امتحان آ رہے ہیں اس کی دل جو ہی کرو کیوں؟ اب کوئی نیا رشتہ آ گیا؟ فریگنٹ ہے بیچاری ایک کے بعد ایک مسئلہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع امی اسے مسئلہ نہیں کہتے اسے کہتے ہیں مکفاتِ عمل یہ چچی کے نیا لالچ اور غرور کا نتیجہ ہے ورنہ وہ کبھی آپ کو نہ بھائی کے رشتے کے لیے اسے منع نہیں کرتی جو کچھ بھی ہے پس تو مہم ہی رہی ہے نا پسنا تو تھائی بڑی بنتی ہے اپنی اممہ کی تابدار اب بھکتے ہیں؟ احساس نامی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر جو موں میں آتا ہے بکتی رہتی ہو امی میں ایسے ہی ہوں مجھے ماف کر دیں یا اللہ اس لڑکی کو اکل دیں موسیقی